بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین میں عصرحل خان دوستو یہ جو زندگی ہے یہ ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش اور آخری صفحے پر موت لکھا ہوا ہے بیج کے جتنے صفحات ہیں وہ سارے خالی کے خالی ہیں جو چاہیں لکھیں لیکن لکھتے وقت یہ یاد رکھیں کہ جب یہ کتاب احکم الحاکمین کے سامنے کھولی جائے تو آپ شرمندہ نہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بڑا خوبصورت ہیرہ ملا وہ اسے لے کر جہوری کے پاس گیا کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے اس جہوری نے اس ہیرے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر میں اپنی پوری دکان بھی دے دوں تو بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا اس پورے صرفہ بازار میں کوئی بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تم ایسا کرو اسے لے کر بادشاہ بادشاہ وقت کے پاس چلے جاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس کی قیمت دے دے اس شخص نے ایسا ہی کیا وہ لے کر بادشاہ وقت کے پاس چلا گیا بادشاہ نے ہیرہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کی مالیت کیا ہے تو بادشاہ کو بتایا گیا بادشاہ سلامت اگر تخت و تاج بھی دے دیے جائیں تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی یہ بہت قیمتی اور انمول ہیرہ ہے تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ ہر قیمت پر چاہیے تم ایسا کرو یہ ہیرہ ہامے دے دو تم کل صبح آ جانا سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے سے لے کر گروہ بے آفتاب تک تمہارے لئے محل کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے تمہیں کوئی روک نہیں سکے گا تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو سکتے ہو خیر وہ شخص چلا گیا لیکن اسے پوری رات نین نہیں آئی صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ محل میں داخل ہو گیا اس نے دیکھا کہ مال کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ بڑے آرام سے مال میں داخل ہو گیا اس کو کسی نے نہیں روکا پہلے حال میں گیا تو اس نے دیکھا وہاں پہ ترہ ترہ کے شاہی لباس لٹکے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ ابھی تو بہت وقت ہے میں نے ایسے لباس کبھی زندگی میں نہیں دیکھے چلیں یہ زیبے تن کرتا ہوں اس نے ایک لباس پینا اور خود کوئی ششے میں دیکھا پھر دوسرا پینا اتارا تیسرا پینا ایسے کرتے کرتے اسے کافی دیر وہاں پہ گزر گئی اور اس کے بعد اسے ایک لباس پسندہ آ گیا اس نے وہ لباس زیبے تن کیا خود کو دیکھا اور کہا کہ میں تو شہزادہ لگ رہا ہوں میں تو بادشاہ لگ رہا ہوں پھر وہ آگے چلا گیا تو وزیر محصوف نے کہا کہ دوسرے حال میں ترہ ترہ کے شاہی کھانے چنے ہوئے ہیں تسترخان لگا ہوا ہے اور تازہ کھانے پکا کر رکھے گئے ہیں وہ شخص پوری رات کا جاگہ ہوا اور بھوکا جب اس نے ایسے کھانے دیکھے تو اس کی بھوک اور بڑھ گئی وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑا جب وہ خوب شکم سیر ہو گیا تو وہ دوسرے حال میں اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کنیزیں پنکھے لے کر کھڑی ہیں اور شاہی بستر لگا ہوا ہے تو اس نے سوچا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے چلیں تھوڑا آرام ہی کر لیتا ہوں شاہہ بستر پر لیٹا کنیزیں پنکھے چلا رہی ہیں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ طویل ٹائم تک سویا رہا جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کو دربان کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے نکلو تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے وہ فوراں اٹھا اور کچھ سامان اکٹھا کرنے لگا تو دربانوں نے کہا کہ اب تم یہاں سے ایک تنکہ بھی لے کر نہیں جا سکتے اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ لیا بھی نہیں ہے انہوں نے کہا تاکہ صبح سے شام تک تمہارا ٹائم تھا اب تمہارا وقت ختم ہو چکا اب تم یہاں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے اب یہاں سے باغو تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس شخص کو ہیرہ ملا اس نے اتنا قیمتی اور انمول ہیرہ ضائع کر دیا وہ چاہتا تو بجائے لباس پہننے کے کھانا کھانے کے وہ معمولی لباس پہن لیتا مختصر کھانا کھا لیتا اور آرام کو قربان کر دیتا اور سمان اٹھا اٹھا کر بار رکھتا تو شام کو جب اس کو محل سے بار نکالا جاتا تو اس کا اپنا محل تیار ہو چکا ہوتا اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہم یہاں پر اچھے لباس ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ لباس پہ ہے کچھ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں اس کے بعد ہم سونے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں یاد رکھیں جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی محلت دے دو میں دو رکعت نفل پارڑوں میں سبحان اللہ کہلوں مجھے تھوڑا سا موقع دے دو میں اللہ اکبر ہی کہلوں مجھے تھوڑی سی محلت دے دو میں کوئی صدقہ و خیرات کرلوں لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے جو ٹائم ملنا تھا تجھے جو وقت ملنا تھا وہ مل چکا اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے تو اقل مند وہ ہے جسے جتنا دنیا میں رہنا ہے وہ اتنی دنیا کی تیاری کرے اور جسے جتنا قبر میں رہنا ہے وہ اتنی قبر کی تیاری کرے لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے ہم قبر کو بھول چکے ہیں آخرت کو بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے